وہی صحیح بحاری کی پھر حدیث نمبر 3700 آگے چلتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا اور یہ چھے بندے وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، صاحب بن ابی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف اور پھر ساتھ فرمایا کہ صاحب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میں نے ایران کی گورنری سے ہٹایا تھا تو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں اور اگر تم ان پر متفق ہو جاتے ہو تو ان کو خلیفہ ضرور چون لینا یہ نہ ہو کہ تم یہ پھر کہ چونکہ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ان کو ہٹا دیا تھا اس لیے ان کو خلیفہ چننے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی بات نہ ہو پھر اس میں سے کنسنسز کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سہی بخاری میں اسی سنتیس سو نمبر حدیث کے اندر موجود ہے اب آخری چھے حدیث پانچ جید صحابہ اکرام علی مردوان کا فتوہ سیدنا عمر کے بارے میں ان کے کومنٹس چھے حدیثیں ہو چکی ساتھویں حدیث پہلے صحابی ہیں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو میری گفتگو ہے حدیث قرطاز پر اور وسیع رسول کون ہے پونے تین گھنٹے کی مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے اہل سنتباہ ڈاٹ کام پہ اس میں بہت میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سقیفہ بنی سائدہ کے اندر جو سیدنا عبو بکر عمر اور باقی انسار کا جو اجماع ہوا اس میں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم عمر اور ابو عبیدہ ابن جرہ میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے تو سیدنا عمر نے فوراں سیدنا عبقر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود کی میں اگر میرے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن کسی ایسی مجلس میں جس میں سیدنا عبو بکر موجود ہوں لو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں مجھے یہ گوارہ نہیں تو یہاں پر بھی سیدنا عبقر صدیق نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونزیکٹیب بار یہ پہلے سے آبی کا فرق ہے دوسرا آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ سیدنا عبو بکر کو بناتے اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر بوچھا اس کے بعد تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جرح وہی تین صحابہ نمی حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرے فیورٹ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالیہ مبارک سفر میں اٹھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار کے فرد کی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد برابر اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ ہی کیا ہمارا ڈاؤن فال نہیں پھر آیا بڑھتا ہی چلا گیا ماملہ الحمدللہ ترقی کی طرف دسویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے سیدونا آنیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لئے کوئی تیاری بھی کی ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نفلی اذکار اور عبادات تو نہیں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں جو موٹی موٹی چیزیں عمل کرتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو سیدن عانس بن مالک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں اس کے ساتھ بخاری میں تو ادھر تک بخاری اور مسلم کی متفقہ کنہ لے دیس ہے مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں اطاعت اور محبت دونوں ضروری ہے قلبی لگاؤ ضروری ہے اور پھر انس بن مالک کے صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں گو میرے عمال ان جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان تینوں کے ساتھ رکھنا اللہ حب انس بن مالک نے خواہش کی حضور کو دس سال تک بزرگ رہوانے والے صحابی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عمال صحابہ اکرام جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہلِ بیت اور صحیح العقیدہ اہلِ سنت کے جو علماء ہیں اہلہ ان کا ساتھ نصیفہ الحمدلہ اہلِ سنت منحج فرقہ نہیں اللہ گیارمی حدیث سیکنڈ لاس حدیث پانچوے صحابی اور وہ ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا فتح جن کے بارے میں رافضیوں نے مشہور کیا کہ شاید عمر اور علی کی کوئی آپس میں لگتی تھی معاذ اللہ اور میں نے اسے حدیث قرداز والے مسئلے میں پورا پونے تین گھنٹے میں یہ ایشو الحمدلہ پوزیٹیولی ریزالف کیا ہے تو بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے بہت محبت کرنے والے تھے چنانچہ سحی بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو اکتر تری سکس سیون ون نمبر حدیث ہے سیدنا علی کے بیٹے حنفیہ نامی عورت سے جو پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ جن کو اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو سیدنا علی نے کہا میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا الحمدللہ میں نے تیسی دفعہ کہا میں نے سوچا کہ میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اللہ اکبر کبیرہ ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سُورِ فُسِّلَةْ حَامِيمَ السَّجِدَةْ آیت نمبر تیتیس اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی ان کا بزرگ بن کے نہ میٹ جائے بلکہ کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں اس کی صحیح تفسیر سیدنا علی کا یہ کھول ہے الحمدللہ اور بھائیو آخری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث عشق بار آنکھوں سے سننے والی حدیث پوری کیفیت کے ساتھ اور واقعی یہ حدیث اس قابل تھی کہ اس پر آج کا لیکچر کنکلوڈ کیا جاتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر گریہ زاری کر رہے تھے لوگ تعریف کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کتنی عزت ملی اسلام جو جزیرہ نمائے عرب میں تھا تین بریازموں تک پہنچ گیا دونوں سوپر پاورز جنگ قادسیہ میں ایران اور پھر جنگ جرموک میں رومن امپائر بھی دھیر ہو گئی اور اس شخص کی قربانی ہے اور منیجمنٹ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی تو سیدنا عمر کی میت پر لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص ابن عباس کہتے ہیں میری کمر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندے پر رکھی اور پھر کہا سیدنا عمر کو مخاطب کر کے ان کی میت اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملوگے کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سری تھی مائے ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے مائے ابو بکر اور عمر داخل ہوئے مائے ابو بکر اور عمر نکلے مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ جا ملوگے اور باقی روایتوں میں پھر آتا ہے اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ دنیا میں مجھے جس کے عمال پر رشک تھا کہ ان عمال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو عمر وہ تیرے عمال تھے ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے جو سیدنا عمر کی شان میں یہ کلمات کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی اللہ سے دعا ہے کہ اپنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام علیم ردوان کی اہل بیعت کی اور تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلف کے منج کے مطابق عام کرنے اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اور آج کے اس درس میں میرے مو سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین